اسلام علیکم فرینڈ خان کوئنٹ پہ خوش شام دی دوستو آج انشاءاللہ یہ اے سی ڈی سی سرکیٹ ہے جو کہ اس کے بارے میں کافی دوستوں نے مجھ سے مشرع کیا ہے کہ بھائی اس کے جو ہے یہ موسفیٹ ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ جو ہے چیک کرنے کا طریقہ آپ رہ مہربانی بتا دیں تو انشاءاللہ ابھی دوستو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد یہ دوسری بار جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس پر تو اس کو مکمل جو ہے کمپلیٹ ڈیٹائل کے ساتھ چیک کرواؤں گا یہ جو موسفیٹ ہیں یہ تین لگے ہوئے ہیں یہاں پر تین کی بجائے یہ چھے کی جگہ پر کام کرتے ہیں کیونکہ ایک میں دو دو موسفیٹ ہوتے ہیں جبکہ پہلے بھی کافی سارے سرکیٹ آئے تھے جس میں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سنگل موسفیٹ لگا ہوا تھا تو اس قسم کے جو ہے چھے لگے ہوئے تھے تین اور تین چھے تو یہ چھے کی بجائے یہ انہوں نے ڈبل ڈبل کر کے تین جو ہیں یہاں پر جوینڈ کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی اس پر جو بھی اس کی ویلیو ہوگی میں آپ کو میلٹی میٹر کے ذریعے اور اوپن سکرین کے ذریعے بتاؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ سکے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں اس کی مین پکچر آپ کو شو کروا دوں جبکہ آپ کو اس پر کمپلیٹ پتا چل جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے ہم نے اور کس طریقے سے جو ہے اس کی ریڈنگ دیکھنی ہے میٹر پر تو سب سے پہلے دوستو یہ رہی اس کی پکچر یہ اوپر دیکھ لیں یہاں پر درین کا نشان جو اوپر دی ون اور ٹو لکھا ہوا ہے یہ ایک ہی پوئنٹ ہے اس میں کیونکہ دو موسفیٹ ہیں تو دو کی بجائے یہ ایک ہی درین بنتا ہے اس کا اوپر اور اس کے علاوہ یہ نیچے دیکھ لیں یہ تقریباً اس کے نیچے والے جو موسفیٹ کے کنیکشن ہیں یہاں پر ٹوٹل پانچ ہیں دو اس طرف اور دو اس طرف چار اور جو درمیان میں ہے یہ ٹرین والوں کے ساتھ جھوڑواں ہوتا ہے تو اس کو یہاں پر کٹ کر دیا ہے انہوں نے تو رہی باری دوستو اس کی کہ اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے یہ نیچے والے پوئنٹ جو ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ ایس ون اور جی ٹو سوری جی ون ایس ون بائیں طرف جو ہے ایس ون اور جی ون یعنی کہ سورس اور گیٹ ون اور اس کے بعد یہ جو دو دوسرے پوئنٹ ہیں یہاں پر ایس ٹو اور جی ٹو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پر سورس ٹو اور گیٹ ٹو ان سب جو ہیں یہاں پر پوئنٹ ہو کر چیک کرنا ہے ہم نے وہ کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ٹکچر ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر اپنا جو ہے اس سرکیٹ کو رکھ لیتے ہیں اور میلٹی میٹر لگاتے ہیں جناب اس کو کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ گرین پر کون سا جو ہے ہم نے کنیکشن رکھنا ہے میٹر کا اور اس کے بعد جو ہے یہ سورس ون اور گیٹ ون پر یا مثال کے طور پر سورس ٹو اور گیٹ ٹو پر کون سی جو ہے ویر رکھنی ہے یہ کمپلیٹ آپ کو ابھی بتاتا ہوں دوستو تو یہ سرکیٹ رہا آپ کے سامنے اور ابھی انشاءاللہ میں اس کی پکچر اوپن سکرین پر اوپن کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں سولیڈیے فرینڈ میں نے میٹر جو ہے آپ کے سامنے مزید اوپر زوم کر کے رکھ دیا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سمجھ آسکے کہ ان کمپلیٹ کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے تو اپنے میلٹی میٹر کو جو ہے یہاں بیپ کی آواز پر رکھنا ہے جہاں کے یہ ڈائی ووڈ کا نشان ہوتا ہے اور بیزر ہمارا ہوتا ہے یہ ابھی چیک کر لیں یہ میں آپ کے سامنے یہاں پر جوینڈ کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری بیپ کی آواز بھی ہوتی ہے جو چیز چھوٹ ہوتی ہے یہاں پر یہ گھنٹی کی آواز دیتی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کہ سب سے پہلے اوپر یہ بلیک کلر کی جو وائر ہے یہ اوپر پکچر پہ بھی اور سے دیکھتے جائیں کہ اوپر جو میں نے ڈرین والا نشان بتایا ہے ون اور ٹو والا وہاں پر ہم نے بلیک وائر رکھنی ہے اور ریڈ جو ہے یہ نیچے رکھنی ہے بائیں طرف والے پہلے پوائنٹ پر سوس ون والے پر تو ابھی اس پر ہم ویلیو چیک کرتے ہیں جناب کے اس کی ویلیو کتنی ہے یہ دیکھ لیں چار سو اور اکی آون ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ کے سامنے یہ میں نے ایس ون والے پوائنٹ پر لگایا اور اس کے بعد یہ اوپر والا جو بلیک حصہ ہے جو ڈرین پر ہم نے لگایا ہے یہی اب جی ون والے پر لے کر آنی ہے جبکہ اس ون والے کے ساتھ والا دوسرا پوائنٹ تو ابھی یہ ریڈ میں یہاں پر رہنے دیتا ہوں جہاں پر پہلے لگی ہوئی تھی تو یہ جو ہے یہ نیچے دوسرے پوائنٹ پر لگاتے ہیں جناب یہاں پر چھ سو اور پندرہ سولہ ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا موپسٹ چیک کرنے کا جبکہ یہی بلیک وائر ہم دین والے نشان پر لگائیں گے یہاں پر چار سو اور کچھ ویلیو شو کرائے گا یہ آپ کے سامنے تقریباً چار سو پچپن چھپن اور جب نیچے دوسرے پوائنٹ پر لگائیں گے یہاں پر تقریباً چھ سو اور کچھ پوائنٹ بتائے گا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ دوسری سائٹ چیک کرنی ہے وہ کس طریقے چیک کرنی ہے کہ ابھی یہ پہلے بلیک وائر دین والے نشان پر لگائی تھی اب ہم نے جو ہے ریڈ وائر اوپر دین والے نشان پر لگانی ہے تو یہ میں آپ کو چیک کرواتا چلوں یہ میں نے اوپر لگا دی دین والے نشان پر ون اور ٹو پر اور اس کے علاوہ بلیک وائر جو ہے یہ دائیں طرف والا جو ایس ٹو والا ہے یہاں پر میں نے لگا دی اس کو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چار سو سنتیس کی ویلیو شو اقرار ہے جبکہ یہ بالکل اوکے اور کلیر ہے یہی اب جو ریڈ وائر میں اوپر دین والے نشان پر میں نے لگائی وہی اب نیچے سب سے پہلے پوائنٹ پر لگائیں جہاں پر جی ٹو ہے یہ دیکھ لیں یہ پر وہی چھے سو بیس اور بائیس یہ کمپلیٹ طریقہ ہے دوستو اسی طریقے جو ہے ہم نے دوسرے موسویٹ کو بھی چیک کرنا ہے یہ دیکھ لیں گوھر سے آپ کے سامنے چھے سو اور پندرہ بیس اور اس کے بعد یہ تیسرا لاس رہا یہ بھی چھے سو اور چودہ پندرہ تو ابھی جو ہے جو پہلے والا تھا سوس ون والا اور گیٹ ون والا اس پر ہم چیک کرتے ہیں وائروں کو چینج کر کے یہاں پر بھی دیکھ لیں یہ تقریب اپنی ویلیو چھے سو اٹھارہ بیس بتا رہے تو نیچے دوسرے پر بھی اسی طریقے بتائے گا یہ دیکھ لیں یہ چھے سو پندرہ بیس اور تیسرے پر بھی اسی طریقے اگر یہ اوپر لگائیں گے وائر تو یہاں پر چار سو اور کچھ جو ہے یہاں پر اپنی ویلیو شو کر رہے گا جب کہ ابھی یہ حصہ کمپلیٹ ہوا دوستو اور اس کے بعد ابھی میرے پاس ایک چھوٹ بورڈ پڑا ہے جب کہ یہاں پر اس کے موسفیٹ یہ ڈیڈ ہوئے پڑے ہیں تو اس پر ڈیڈ پر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے یہ ڈیڈ ہیں ہمارا میٹر جو ہے زیرو پر یا بیپ پر آ جائے گا جب کہ میں ابھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ بلیک وائر اوپر لگاتا ہوں جیسے پہلے چیک کروائی تھی اور یہ ریڈ نیچے بائیں پہلے پر پر دیکھیں ہماری گھنٹی کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی آپ کے سامنے اور اس کے بعد میٹر ہمارا زیرو زیرو پہ چلا گیا یہ ہمارے موسفیٹ شورٹ ہے جب کہ یہ دوسرے پر لگاتے ہیں یہ پر بھی شورٹ اور تیسرے پر بھی شورٹ اور چوتھے پر بھی شورٹ اسی طریقے یہ دوسرا بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ آپ کے سامنے میں ایک اوپر لگائے بیٹھا ہوں ایک نیچے تو دوستو اسی طریقے جو ہے ڈیڈ چیز جو ہے آپ کے سامنے ہوگی یہ موسفیٹ جو پہلے چھے چلتے تھے ابھی یہ بھی میں نکال کے ڈالا ہو ہے یہ میرے پاس ڈیڈ ہے جو کہ ابھی اس پر بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی ویلیو کے سب سے پہلے اوپر بلیک لے کر جاتے ہیں اور نیچے ریڈ تو یہ پر اپنی کیا ویلیو شو کراتا ہے جناب دوستو ابھی یہ تقریبان سرکیٹ میں اسے نکلا ہوا ہے جب کہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے ایک اوپر پوائنٹ لگا اور ایک نیچے تو یہ پر تقریبان یہ 0.55 جو ہے اپنی ویلیو شو کر رہا رہے یہ نیچے دیکھ لیں میں نے پکڑ کے اس کو لگا دیا تو اسی طریقے یہ ڈیڈ تھا میں نے نکال دیا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ مکمل انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جو میں نے اس کا کمپلیٹ موسیٹ شیک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور اپنی دعاوں میں خاص طور پہ مجھے یاد رکھی گا آپ کا دوست نواز خان اللہ حافظ